ساتھیوں کچھ روز پہلے کی بات ہے اتر پردیش کا شہر بریلی اور اس بریلی شہر میں مشہور سرطاج اور اس وقت کے پوری دنیا کے ٹاپ شہر وسیم بریلوی صاحب کا گھر گھر کا ایک کمرہ روشنی جلتیوی وسیم بریلوی صاحب ایک کتاب پڑھ لہے تھے اور تب ہی ان کے فون کی گھنٹی بچتی ہے وہ فون اٹھاتے ہیں دوسری طرف سے آواز آتی ہے بھارت کے سپرسٹار دلوں کی جان شاروخ خان کی شاروخ خان کہتے ہیں ہیلو میں شاروخ خان بول رہا ہوں ادھر سے وسیم بریلوی صاحب کہتے ہیں آداب آداب کیسے ہیں وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں تو وسیم بریلوی صاحب کہتے ہیں خوش رہی ہے اس کے بعد شاروخ خان ان کا حال چال لیتے ہیں اور پھر اصل مدے پر آتے ہیں سپرسٹار شاروخ خان وہ کہتے ہیں کہ وسیم بریلوی صاحب میں آپ کا بہت بڑا مدہ ہوں بہت بڑا فین ہوں آپ کی شیر پڑھتا رہتا ہوں اور آپ کا ایک شیر میں اپنی آنے والی فلم جوان کے ایک گانے میں استعمال کرنا چاہتا ہوں بس اجازت یہ چاہتا ہوں کہ اس شیر کے اس مشہور شیر کے ایک لفظ میں ایک ترمیم کر دوں ایک چھوٹا سا بدلاؤ کر دوں اس بدلاؤ کی اجازت چاہتا ہوں وسیم بریلوی اس بات کے لیے تو خوش ہوتے ہیں کہ ان کے شیر کو شاروخ خان اپنی فلم میں استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کوئی بات نہیں لیکن بدلاؤ نہیں اب شاروخ خان سوچتے ہیں کہ یہ شیر اگر بدلاؤ کے ساتھ میرے گانے زندہ بندہ میں استعمال نہیں ہوا تو پھر کیسے چلے گا میری فلم کی تھیم اس کی روح سے وہ میل ہی نہیں کھائے گا اس لئے وہ شاروخ خان جو ہیں وہ سترہ منٹ تک لگ بھگ سترہ منٹ تک فون کال پر مشہور شاعر وسیم بریلوی سے منتے کرتے رہتے ہیں انہیں مناتے رہتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ پلیز وسیم بریلوی صاحب ایک لفظ کی ترمیم کرنے دیجئے ایک لفظ کا سنشودن کرنے دیجئے اور میرا جو گانا ہے وہ مکمل ہو جائے گا بہت مان منول چلتا ہے اس کے بعد وسیم بریلوی صاحب مان جاتے ہیں اور وہ شیر شاروخ خان کی فلم کا ہو جاتا ہے وسیم بریلوی صاحب کا شیر ہے مشہور شیر ہے اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے شاروخ خان نے اس فلم کو اپنی فلم جوان کے زندہ بندہ گانے میں شروعات ملیا ہے ابھی اور کیا کہا وہ بتائیں گے اور اس میں انہوں نے وہ شیر کی پہلی لائن تو وہی رکھی دوسری لائن کو یوں کر دیا کہ بندہ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے اب شاروخ خان کا گانا جو ہے وہ مکمل ہو گیا لیکن شاروخ خان نے باقاعدہ اس کے لیے انسٹاگرام پر پوسٹ کر کے وسیم بریلوی صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا اور یہ کہا کہ یہ جو شیر ہے جو بدلاؤ کیا ہے یہ بعد میں چلے گا اس سے پہلے آپ کا اوریجنل شیر فلم میں چلایا جائے گا کیونکہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں آپ کو پڑھتا رہتا ہوں سنتا رہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا تک اصل چیز پہلے پہنچے پھر میری بدلاؤ کی ہوئی چیز پہنچے تو وسیم بریلوی کہتے ہیں میرا شیر دنیا تک پھر سے آپ کے ذریعے بھی پہنچے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی چلیئے جیتے رہیے اور اس طریقے سے دونوں کی بات ختم ہوتی ہے ایک بہت اچھے نور پر باقاعدہ شاروخ خان نے اس گانے میں اس شیر کا بہت خوبی استعمال کیا ہے لیکن وسیم بریلوی صاحب کی خوشی ان کی اجازت اور ان کی دعاوں کے ساتھ تو آپ کو زندہ بندہ گانا کیسا لگا لیکن اس سے پہلے وسیم بریلوی صاحب کا وہ سنشودی تھی صحیح لیکن وہ شیر جو اپنے آپ میں مکمل ایک کہانی ہے کہ وصولوں پر جہاں آچائے ٹکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے یہ شیر کیسا لگا ضرور بتائیے گا آپ سب کو بھی سلام ہے جو اس گانے کو سرار ہیں اور بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں جوان کا فلال آزاد بول انڈیا کے اس اپیسوڈ میں عادل خان آزاد کو اجازت دیجئے جائے ہند